اِلَا هَنَا مَا عَدَ لَكْ مَلِكُ كُلِّ مَن مَلَكْ لَبَّيْكَ قَادْ لَبَّيْتُ لَكْ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ لَا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ الرحیم علم الفرائز کا پانچمہ سبق پڑھیں گے پہلے چار سبق ہم نے مکمل پڑھ لئی ہیں ان میں ہم نے علم فرائز کی بنیادی باتیں بھی پڑھیں طریقہ کے متعلق حقوق وہ بھی پڑھیں پھر تقسیم وراثت کا عمل بھی پڑھا کہ وراثت کہاں کہاں تقسیم ہوگی وہ اصنافِ آشارہ ہیں جہاں پر وراثت تقسیم ہوتی ہے میں نے ارس کیا تھا کہ ان میں سے زوی الفروض اور اصابات ان پر کسرت کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے ان میں وراثت تقسیم ہوتی ہے پھر زوی الفروض رد زوی الفروض علل نصبیہ ان پر بھی تقسیم ہوتا ہے ان کے علاوہ جو اقسام ہیں ان پر کبھی کبار ہوتا ہے کہ میت کا ترقہ وہاں پر تقسیم ہو اس لئے ہم نے زوی الفروض کی تاریخ پڑھی پھر زوی الفروض ہیں کتنے وہ پڑھا پھر فرائض مقدرہ کیا ہیں وہ پڑھے پھر اصحابات کے بارے میں بھی ہم نے کال انشاءاللہ علیہ وسلم پڑھ دیا تھا اصحابات ہیں کون سے کون کون سا اصحابہ کب وارث بنے گا یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے کال پڑھ دیا ہوا ہے اور اصحاب فروس کے جو حصص بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ دیا ہے کہ اصحاب فروس بارہ ہیں چار مرد ہیں آٹھ عورتیں ہیں اور چار مردوں میں سب سے پہلے باپ ہے دادہ ہے پھر اخیافی بائی ہے پھر شوہر ہے تو باپ کو کس حالت میں کتنا ملے گا یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے دادے کو کس حالت میں کتنا ملے گا اور کس حالت میں یہ محجوب ہوگا یا محروم ہوگا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا اخیافی بائی کی تین حالتیں ہیں کون کونسی ہیں یہ بھی ہم نے پڑھ لی اسی طرح ہم نے جو معنیس غروب ہے اس میں دوجہ ہے بیٹی ہے پوتی ہے تین بہنیں ہیں اور ماں ہے جدہ شہیح ہے ان کی حالتیں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہوئی ہیں آج ہم شروع کرتے ہیں یاد رکھیں مسائلے میراس مسائلے میراس جو آپ سے مسئلہ پوچھا جائے گا جس مسئلے کو آپ نے حل کرنا ہے وہ مسئلہ چار طرح کا ہوگا مسائلے میراس کھل چار طرح کے ہوتے ہیں مسائلے میراس چار طرح کے ہوتے ہیں مسائلے میراس چار طرح کے ہوتے ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں چار طرح کے ایک ہوتے ہیں سالم نمبر ایک سالم نمبر دو آئلہ ٹھیک ہے نمبر تین ردیہ اور نمبر چار مناسخہ ٹھیک ہے سمجھ آگئی یعنی کوئی بھی مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے یا تو وہ سالم ہوگا اس کو آدلہ بھی کہتے ہیں مسئلہ ہے عادلہ یعنی کوئی ایک ہوگا یا آئلہ ہوگا یا ردیہ ہوگا یا مناسخہ ہوگا ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ ہوگا نا میراسخہ وہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا ان میں سے ہی ان کے علاوہ کوئی اور مسئلہ آپ کے شاملے نہیں آسکتا یا تو سالم ہوگا یا آئلہ ہوگا یا ردیہ ہوگا یا مناسقہ ہوگا اور یاد رکھ لیں یہ جو پہلے تین ہیں نا ان کے آپس میں جو نسبت ہے نا یہ تباجن کی ہے ان کے آپس میں نسبت کیا ہے تباجن کی کیا مطلب ہے جو سالم ہوگا نا وہ آئلہ اور ردیہ نہیں ہو سکتا سمجھائیں جو مسئلہ سالم ہوگا وہ آئلہ اور ردیہ جو آئلہ ہوگا وہ سالم اور ردیہ نہیں ہو سکتا جو ردیہ ہے وہ آئلہ اور سالم یا آدلہ نہیں ہو سکتا ان کی آپس میں کونسی نسبت ہے تباین کی یعنی اگر سالم ہے تو آپ آئلہ اور ردیہ اس کو نہیں بنا سکتے اگر وہ آئلہ ہے تو وہ ردیہ سالم نہیں ہو سکتا جو مناسخہ ہے نا جی یہ سالم بھی ہو سکتا ہے یہ آئلہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ردیہ بھی ہو سکتا ہے شمجھ آگئی سالم آئلہ اور ردیہ نہیں ہو سکتا سالم مناسخہ ہو سکتا ہے یعنی مناسخہ سالم ہو سکتا ہے یعنی یہ اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے یہ تینوں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے لیکن سالم آئلہ کے ساتھ ردیہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا آئلہ ردیہ اور سالم کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور ردیہ آئلہ اور سالم کے ساتھ جمع یہ تو سمجھ آ گیا اب یہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ سالم کسے کہتے ہیں آئلہ کسے کہتے ہیں ردیہ کسے کہتے ہیں سمجھ آگئی نا یہ سمجھ آگیا کہ مسائلیں مراز چار طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ سالم ہوں گے یا پھر آئلہ ہوں گے یا پھر ردیہ ہوں گے یا پھر مناسخہ اور یہ بھی سمجھ آگئی کہ اوپر والے تین ان کی آپس میں جو نسبت ہے یہ تباین کی ہے اگر سالم ہے تو آئلہ اور ردیہ نہیں ہو سکتا آئلہ ہے تو سالم اور ردیہ نہیں ہو سکتا ردیہ تو آئلہ اور سالم نہیں ہو سکتا مناسخہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے مناسخہ ان میں سے کوئی بھی ہو شکتا یہ سمجھ آگئی آپ دیکھیں سالم کسے کہتے ہیں آئلہ کسے کہتے ہیں اور ردیہ کسے کہتے ہیں مناسخہ کوئی علیدہ سے نہیں ہے یعنی ان میں سے ہی کوئی ایک مناسخہ ہوگا مناسخہ یا تو سالم ہوگا یا ردیہ ہوگا یا آئلہ ہی ہوگا تو ان تینوں کے ہم تعریف پڑھتے ہیں سالم کونسا مسئلہ سالم سالم مسئلہ یہ ہے آپ نے پڑھا ہے کہ جب ہم مسئلہ کرتے ہیں تو ایک اصلے مسئلہ نکالتے ہیں مسئلہ مخرج نکالتے ہیں نا وہ ہم نے پڑھا تھا پھر نیچے سے عام ہوتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں درہا زیادہ فوت ہوگا ہے اور اس نے ورسہ میں باپ چھوڑا ہے اور بیٹا چھوڑا ہے اب ان میں سے بتایں اصحاب فروز میں سے کون ہے اور اصحابات میں سے کون ہے باپ اصحاب فروز میں سے ہے کونسی حالت ہے اس کی کونسی حالت ہے اس کی صدوس والی حالت ہے صدوس اس کو مل گیا یہ کیا بنے گا آسابہ تو اب مسئلہ مخرج کیا نکلے گا چھے چھے monterا بنا دیا یہ چھے ہیں باپ کو کتنا ملے گا ایک اور پانچ بیٹے کو اب یہ جو سہام ان کو جمع کریں یہ سہام ہے نا بیٹے کے پانچ ہیسے ہیں باپ کا ایک ہیسے ہے یہ جمع کر کے کتنا بنے گا چھے تو مسئلہ مخرج اور سہام برابر ہیں مسئلہ مخرج ہو رہا ہے حصے بالکل برابر ہیں اسی کو مسئلہ سالم کہتے ہیں اسی کو مسئلہ عادلہ کہتے ہیں سالم کہتے ہیں کہ جب آپ کے سہام اور مخرج برابر برابر ہو جائیں کمی بیشین میں نہ ہو سمجھ آئی ہے سالم کس مسئلہ کو کہیں گے کہ جس میں سہام مخرج کے مطابقوں مخرج سے کم یا زائد نہ ہو تو اس صورت میں اس مسئلہ کو کیا کہا جاتا ہے مسئلہ سالم یا مسئلہ عادلہ جو اس سے پہلے ہم نے تھوڑی بہت مسئلیں پڑھی ہیں نا وہ ساری کی ساری مسئلہ سالم اور مسئلہ عادلہ کی پڑھی ہیں سمجھ آگئی ہے نا کیا سمجھ آئی ہے کہ مسئلہ سالم اس مسئلے کو کہتے ہیں جس میں سہام مسئلہ مخرج کے برابر ہو جائیں سمجھ آگئی کتنے بھی آپ مسئلے بنا سکتے ہیں یہ ایک مسئل میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے دوسرے نمبر پر کون ساتھ ہے مسئلہ آئلہ مسئلہ آئلہ اس کا بھی نام لکھ دیتے ہیں اس کی مسئل لکھیں اور تعریف بھی بتاتا ہوں آپ کو کیا ساتھ ہوں کہ ساعدer زوجہ فوت ہوئی ہے اس نے شوہر چھوڑا ہے اور دو بہنیں حقیقی بہنیں چھوڑی ہیں دو بتائیں یہ احساب فروض میں سے ہیں یا ان میں سے کوئی احساب بھی ہے دونے احساب فروض میں سے ہیں شوہر کو کتنا ملے گا اس صورت میں کیا ملے گا اولاد نہیں ہیں بہنیں ہیں اس کی کیا ملے گا نصف اور دو بہنیں ان کو کتنا ملتا ہے کیا سلسان آپ دیکھیں اس میں فریق اول کا نصف ہے جو فریق ثانی کے بعد کے ساتھ آگے یعنی سلسان کے ساتھ آیا ہم نے یہ قائدہ پڑا ہوا ہے فریق اول کا نصف فریق ثانی کے بعد کے ساتھ آئے یا قل کے ساتھ آئے تو مسئلہ مخرج کیا بنتا ہے چھے بنتا ہے تو مسئلہ بنائیں گے آپ چھے سے اب اس کو کتنا ملے گا نصف چھے کا نصف کتنا ہوتا ہے تین دو بہنیں چھے کا سلسان کتنا ہوگا سلسان کتنا ہوگا سال اب ان کو جمع کریں سال کیا بنے گا سال جبکہ مسئلہ مخرج چھے تھا مسئلہ مخرج کیا ہے حصے کتنے بن گئے ساتھ یہی ہے آئے مسئلہ مطلب کیا کہ آپ جب سیام کو جمع کرتے ہیں تو آپ کا مخرج سیام سے کم ہو جاتا ہے تنگ پڑ جاتا ہے کیا ہوتا ہے مخرج چھوٹا ہوتا ہے اور سیام بڑ جاتے ہیں تو اب اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے آل کیا جاتا ہے اور اس کو لکھتے تو ایسے ہیں خیر تاولو الہ تو اب یہ ساتھ بنے نا سیام اس کو بھی ساتھ کر دیں گے ہم نے پڑا ہونا چھے کال سات آٹھ نو دس آ سکتا ہے تو آل کیوں لائے جاتا ہے اس لیے تاکہ بورا سا کو ان کے پورے پورے حصے مل چکے اگر یہ آل نہ کرتے چھے ہی رہتا تو حصے تو ساتھ بن گئے تھے حصے ساتھ بن گئے اور اصل مخرج چھے ہے تو وہ تو پورے پورے آتے ہی نہیں تھے اس لیے یہاں پر آل کی ضرورت پڑی اور آل کیا ہو گیا ساتھ اس کو مسئلہ آئلہ کہتے ہیں کہ جب مخرج چھوٹا ہو جائے اور حصے بڑھ جائیں تو اس وقت اس میں آل کیا جاتا ہے جتنے وہ حصے زیادہ ہوتے ہیں اس کے مطابق اس مسئلے کو بڑھا دیا جاتا ہے مسئلہ مخرج کو سمجھ آگئی ہے آئلہ کی بھی سمجھ ہے آگئی ہے آگے کونسا ہے ردیہ کونسا ہے ردیہ میت ہے پیچھے برا سا کتنے ہیں کون ہیں دونوں بیٹی ہیں دونوں کیا ہیں بیٹیوں کی حالت دوسری کونسی تھی جب دو بیٹیاں تو کیا دونوں کو سلوسان ملے گا ہے تو جب ہم نے پڑا تھا فریقہ اول میں سے یا فریقہ ثانی میں سے کوئی ایک آئے ایک ایک آئے تو پھر مسئلہ مخرج اس کا ہم نام ہوتا ہے سلوسان ہے تو مسئلہ مخرج کیا بنے گا مسئلہ مخرج کیا بنے گا کیا تین اب مسئلہ مخرج کیا بنا غورہ سا کتنے ہیں دو تو اب تین دو میں تو تقسیم نہیں ہو سکتا پورا پورا تو اب کیا کرنا پڑے گا راد کرنا پڑے گا یعنی ہم کیا کریں گے اس تین کی جگہ اس کو دو بنا دیں گے اب دو ہو گیا تو ایک یہ بیٹی لے جائے گی ایک یہ بیٹی لے جائے گی وہ سمجھ آئی یہ ہے ردیہ اب اس کی تعریف کیا ہے یعنی یہ اول کا زید ہوتا ہے اول میں جو مسئلہ مخرج ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے سہام بڑ جاتے ہیں تو ہم اب پھر مسئلہ مخرج کو بڑھا دیتے ہیں اور ردیہ میں کیا ہوتا ہے مسئلہ مخرج جو ہے وہ زیادہ بڑ جاتا ہے سہام کم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے پھر مسئلہ مخرج کو کم کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان حصہ سے پورے پورے تقسیم کرنے کے لئے سمجھ آگئی یہ چار مسائلہ یہ تین ہی مسائل ہیں اصل میں پھر مناسخہ میں یا سالم ہوگا یا آئلہ ہوگا یا ردیہ ہوگا کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے اب کوئی بھی مسئلہ لکھیں گے وہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا سالم ہوگا آئلہ ہوگا ردیہ ہوگا یا پھر مناسخہ مناسخہ میں یہ تین ہی آ جائے گا سمجھ آگئی ہے نا سالم میں کیا ہوتا ہے کہ سہام اور مسئلہ مخرج برابر برابر ہوتا ہے آئلہ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سہام ہے وہ مسئلہ مخرج سے بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں پھر وہاں وال کی ضروریں پڑتی ہے اور سہام کے مطابق اصل مخرج میں اول کر لیا جاتا ہے اس کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے اور مسئلہ ردیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو مسئلہ مخرج ہے وہ زیادہ ہوتا ہے سہام کم ہوتے ہیں تو اب اس مسئلہ مخرج کو کم کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان حصے پورے پورے تقسیم کرنے کے لئے یہ سمجھ آگئی توٹل مسائل کتنے ہوتے ہیں چار نمبر ایک سالم نمبر دو اب ہم ان کی کچھ مسئلے پڑھتے ہیں کچھ سالم کی پڑھیں گے کچھ آئلہ کی پڑھیں گے ردیہ اور مناسقہ انشاءاللہ حضیح کالیہ پھر پرسو پڑھیں گے آج صرف ہم نے مسئلہ سالم کی مسئلے پڑھنی ہے اور مسئلہ آئلہ کی مسئلہ سالم میں یہ یاد رکھیں کہ ٹوٹل مخارج کتنے ہیں سات سات کون کون سے دو دین اور لکھ لیتے ہیں سمجھ آگئی ان میں سے ایک دو تین چھ رہ گیا چار ٹھیک ہے ایک دو تین اور یہ چار یعنی دو تین چار اور آٹھ دو تین چار اور آٹھ ان میں آل مسئلہ آئلہ آتا ہی نہیں ہے جب یہ بنیں گے نا اصل مخرج مسئلہ مخرج دو بنے تین بنے چار بنے یا آٹھ بنے تو ان میں آل نہیں ہو سکتا یہاں پر مسئلہ سالم ہوگا یہاں پر کیا ہوگا مسئلہ سالم ہوگا ردیہ بھی ہو سکتا ہے ردیہ کے بھی ہم نے مشال پڑھی دو بیٹیاں تو ان کا مسئلہ اصل مخرج وہ تین نکلتا ہے پھر وہاں رد کر کے ان کو دو کر دیا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھ لیں جو ٹوٹل مخارج ہیں ان میں سے جو چار عدد ہیں دو تین چار اور آٹھ ان میں جو مسئلہ ہوگا آئلہ نہیں ہو سکتا ان میں سالم آئے گا اور ردیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن قصرت کے ساتھ سالم آئے گا عموم دو کے ساتھ دو اصل مخرج بنے تو مسئلہ کیا ہوگا سالم ہوگا تین بنے تو سالم ہوگا چار بنے تو سالم ہوگا آٹھ بنے تو سالم ہوگا چھے بارہ اور چوبیس جب مسئلہ مخرج بنیں گے تو ان میں کبھی آل ہوتا ہے اور کبھی آل ان میں بھی مسئلہ سالم آ سکتا ہے ابھی ہم نے کیا تھا پہلی مسئل جو تھی وہ چھے بنا تھا اصل مخرج اور اس میں آل نہیں تھا بلکہ کیا تھا وہ جب بیٹا اور باپ ہیں تو صورت میں باپ کو چھتا سے ملا بیٹے کو پانسی سے ملے تو وہ مسئلہ سالم بنا حالانکہ مسئلہ مخرج کیا تھا چھے تو یہ جو تین ہیں ان میں مسئلہ آل بھی ہوتا ہے اس میں سالم بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو چار ہیں ان میں آل ہو ہی نہیں سکتا رات ہو سکتا لیکن آل نہیں ہو شکتا ان میں بھی سالم بھی آجاتا آل بھی آجاتا لیکن چار میں ہمیشہ ہی سالم نہ کہیں چار میں آل آتا ہی نہیں چار میں آل آتا ہی نہیں وہاں پر یہ سالم ہوگا یا پھر ردیہ ہوگا سمجھ آگئی ایس راجی کھول ہاں یار تو ہم کچھ مثالے لکھتے ہیں مسئلہ مخرج دو بنے تو اس کی مثال پہلے لکھ لیتے ہیں دیکھیں درہ شوہر ہے اور چچا آساب فرائز میں کون ہے شوہر شوہر کا کیا بنے گیا نصف اور چچا کیا ہے آساب کون سا بی نفس ہی تو اب مسئلہ مخرج کیا بنے گا بولو دو تو چچے کو کتنا ملے گا اور اس کو کتنا ملے گا یہ کون سا مسئلہ بنا سالم یعنی حصے پورے پورے ہیں یعنی جتنے سہام ہیں اتنا ہی مخرج ہے تو یہ کون سا مسئلہ بنے گا سالم اب چار والا دیکھیں تین میں ہم نے پڑا اس میں ردیہ جو مسئلہ بناتا ردیہ والا مسئلہ پڑا ہم نے دو بیٹی ہیں تو ان کا حصہ سلوسان بنتا ہے تو اوپر تین آگیا لیکن دو بیٹیوں کو تین پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا تو رات ہوا ہم نے ملتا ہے یا شوہر کو ملے گا یا بیوی کو ملے گا شوہر آپ شوہر کر لیں اور ادھر بیٹا کر لیں اب کیا بنے گا مسئلہ مخرج کیوں اس کو روبو ملنا اور یہ ہے سبا تو مسئلہ مخرج کیا بنے گا چار چار میں سے شوہر کو کتنا ملے گا ایک بیٹے کو کتنا ملے گا تین یہ کون سا مسئلہ بنا سالم اسی طرح ہم چھے میں بھی ہوتا نا چھے کی مثال بھی پہلے ہم نے دے دی تھی باپ بیٹا تو اب اس صورت میں باپ اصحاب فرائز میں سے ہے اور اس کو ملے گا سودو سے اور یہ حصابہ ہے بی نفسی ہی مسئلہ چھے سے بنا اس کو ایک ملے اس کو پانچ ملے تو اب یہ کون سا مسئلہ بنا سالم بنا کون سا مسئلہ بنا سالم زوج فوت ہوئے زوجہ چھوڑی پیچھے اور بیٹا چھوڑا اب اس صورت میں اصحاب فرائز میں سے کون ہے زوجہ زوجہ کون سا اس ہے اس کا سمن کیوں کیونکہ اولاد آگئی ہے اولاد کی صورت میں عورت کو سمن ملتا ہے تو اب مسئلہ مخرج آٹھ بنے گا اس میں سے اس کا کتنا اصحاب بنا زوجہ کا ایک اور بیٹے کو کتنے ملے یہ کون سا مسئلہ ہے سالم یعنی جہاں پر سہام مخرج کے مطابق ہو جائیں یہ آپ سارے مسائل بنا سکتے ہیں بارہ سے بھی بنا سکتے ہیں پھر چوبیس سے بھی بنا سکتے ہیں پہلے والے ہم نے بنا لی گئے ہیں تو اس مسئلہ کو کیا کہتے ہیں مسئلہ شالم جہاں پر سہام مخرج کے مطابق ہوں برابر برابر مسئلہ آئلہ اس کی مثالیں اب ہم پڑھتے ہیں مسئلہ آئلہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں مخرج تنگ پڑ جائے مخرج کم ہو جائے سہام بڑ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں آئلہ تو پھر وہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں اس میں آل کریں یعنی اس مخرج کو بڑھائیں تاکہ وہ سہام ان کو پورے پورے مل سکے پہلے مشال دیکھیں آل ہوتا کس کس میں ہے شیئر پارہ تو پہلے مشال دیکھ لیں شوہر ہے دو بہنے ہیں شوہر ہے اور دو یہ بہنے ہم نے حل کر لیا تھا شوہر کو نصف ملے گا دو بہنوں کو سلوسان ملے گا تو مسئلہ کہاں سے نکلے گا نصف فریق اول کا فریق ثانی کے سلوسان کے ساتھ جمع ہے تو مسئلہ مخرج ہے چھے بنے گا اصل مسئلہ کیا بنے گا چھے میں سے نصف شوہر کو دیا تین ادھر چلا گیا اور سلوسان چھے کا کتنا بنتا ہے چار چار ان کو دے دیا سیام کو جمع کیا یہ کتنے بنے سات تو یہ ہے جب چھے کا ساتھ اول آئے تو صورت میں یہ مثال ہے اب کیا کریں گے یہاں لکھیں گے تعولو الہ آگے ساتھ لکھ دیں گے سمجھ آگے یا پھر آئین لکھ کے آگے ساتھ لکھ دیں گے تو یہ اول ہو گیا یہ کونسا مسئلہ ہے اولی چھے اصل مخرج ہے اور ہم نے پڑھا کہ جب چھے مسئلہ مخرج بنیں تو اس میں اول ہو سکتا ہے اور اول کتنا ہو سکتا ہے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آٹھ بھی ہو سکتا ہے نو بھی اور دس بھی یہ مثال کونسی ہے چھے والی یہ کونسی ہے ساتھ والی چھے والی کی مطلب چھے تے مسئلہ مخرج ہے آگے جی دیکھیں ذرا اب کیا جی اصحاب فرائز میں سے ہے شوہر ماں کون ہے اصحاب فرائز میں سے ہے اس کا کونسا حصہ یہاں کونسی حالت ہے پہلے والی سدوس والی چونکہ دو بہنیں موجود ہیں اس کو کیا ملے گا سدوس اور دو بہنوں کو سلوسان مسئلہ مخرج کیا بنے گا چھے ہی بنے گا نصف فرائقی اول کا نصف فرائق ثانی کے بعد کے ساتھ جمعے تو ہم نے کہا بعد کے ساتھ جمع ہو یا کل کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ مخرج ہے چھے ہی بنتا ہے مسئلہ مخرج کیا بنا چھے اب چھے کا نصف کیا ہے تین سدوس کیا ہے ایک سلوسان کیا ہے چار اب ان کو جمع کریں سیحام کو کتنے بنے آٹھ مسئلہ مخرج کیا تھا چھے وہ کم ہو گیا نا اب اس کو ہم بڑھا دیں گے آٹھ تک یعنی تاؤلو الہ تاؤلو الہ آٹھ ٹھیک ہو گیا جی سمجھ آ گیا آگے دیکھیں یہ دیکھیں اب ان کے اسے نکالے درہ کون کون سا ہے ان کا بنتا ہے خیفی بہن ہے اور جگہ تھوڑی سی درہ خیفی بہن ہے جلدی کرو نا ٹیم زیادہ ہو جانا پھر خیفی بہن ہے دس اوہ انہ دیسے کی بننگے سارے احسابے فرائض چونے شوہر دکی ہے نصفی ملے گا اولاد نہیں ہے بار بار دسنا پہندا ہے ماں دکی نہ ملے گا ہونتے کے حال کیتے ہیں کہ اگر دو بہن بھائی ہوتے سدوس ملدہ ہے یا بیٹے ہوتے اور خیفی بہن ایک ہو تو کتنا ہوتا ہے خیفی بہن یا بھائی ہو تو سدوس نصف کو ہم کہا رہا ہے پھلے میں کہی جا رہا ہے اللہ لہنہوں نے نصف ملدہ ہی نہیں سدوس اور دو بہنوں کا سلوسان اب نکالیں ذرا مسئلہ مخرج کہاں سے بنے گا چھے سے بنا کیوں چونکہ فریق اول کا نصف فریق ثانی کے بعد کے ساتھ جمع ہے تو مسئلہ مخرج چھے سے بنا چھے کا نصف کیا ہے تین سدوس کیا ہے ایک پھر سدوس کیا ہے ایک اور سلوسان کیا ہے چار اب ان کو جمع کریں نو کیا بن گئے نو تو چھے کا آل سات بھی آتا ہے آٹ بھی آتا ہے نو بھی آتا ہے دس بھی آتا ہے تین کی مثالیں ہو گئی ہیں یہاں پر یہ تین یعنی آل نو تک ہوگا تاولو الہ نو تو اب یہ سیام پورے پورے تقسیم ہو جائیں گے اگر آل نہ کیا جائے تو پھر سیام پورے پورے تقسیم نہیں ہوتے ان کو پورا تقسیم کرنے کے لیے ہی آل کا سارا لیا جاتا ہے سمجھ آگئی یہ تو تھا چھے کا آل نو آتا ہے چھے کا آل دس بھی آتا ہے نا تو دس کی صورت میں یہ دو خیفی بہنیں کر لیں ٹھیک ہے دو خیفی بہنیں ہو گئیں اب حصے وہ ہی ہیں ان سوچند ہی لوڑ کوئی نہیں ہے اس کو کتنا ملنا ہے نشو ماں کو سودوس لیکن جب خیفی بہنیں دو ہو جائیں تو صورت میں ان کو کتنا ملتا ہے سولوس سولوسان نہیں ایک ہو تو سودوس دو یا دو سے ضائد ہوں تو سولوسان اور جو حصول و فرو ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ محروم ہو جاتی ہیں یا ان کو کیا ملے گا سولوس اور ان کو کتنا ملنا ہے سولوسان ہی سمجھ آ رہی ہے نشو کتنا ہے تین سودوس کتنا ہے ایک سلوس کتنا ہے دو سلوسان چار دیکھیں ذرا دس ہو گئے تو چھے کا آل دس بھی آتا ہے اور یہ دس والی مثال آپ کے سامنے سمجھ آ گئی یعنی تین عدد ہیں جن میں آل آتا ہے چھے میں بارہ میں اور ہے چوبیس میں چھے میں آتا ہے تو دس تک آتا ہے شفعن و ویترن اور بارہ میں آتا ہے تو کہاں تک آتا ہے ستارہ تک ویترن آتا ہے سترہ تک یعنی تیرہ آئے گا پندرہ آئے گا اور ہے سترہ آئے گا اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں آلہ 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 زوجہ ایتر بیکھو یار دو حقیقی بہنیں زوجہ دو حقیقی بہنیں اور ایک اللاتی بہن اخیافی بہن و اختن لی امیل دیکھیں ذرا ان کے حالتے بتائیں کون کونسی ہے کس کی زوجہ کی روبو آگے سو دوسان آگے سو دوس مسئلہ مخرج کہاں سے بنے گا کیوں چونکہ فریق سانی کا روبو فریق اول کا روبو فریق سانی کے بعد کے ساتھ جمع ہے تو کیا بنے گا مسئلہ مخرج ہے بارہ بارہ میں سے روبو ان کو دینا ہے زوجہ کو بارہ کا روبو کیا ہے جی تین سلوسان کیا ہے آٹھ اور سو دوس کیا ہے دو دیکھیں ذرا حصے کتنے بنتے ہیں سہام تیرہ تیرہ تو بارہ کا اول تیرہ بھی آتا ہے پندرہ بھی آتا ہے سترہ بھی آتا ہے وطرہ نہ آتا ہے شفعان ہے نہیں آتا تو اب یہ حصے بن گئے تیرہ تو ہم کیا کریں گے بارہ میں آل کر دیں گے تعولو الہ سمجھ آگئی سمجھ آگئی جی اب مسئلہ یہی رکھ لیں خیافی بہنیں دو کر لیں خیافی بہنیں دو کر لیں تو اب اس صورت میں زوجہ کو کتنا ملے گا روبو دو حقیقی بہنوں کو کتنا ملے گا سلوسان اور دو خیافی بہنوں کو کتنا ملے گا سلوس کتنا ملے گا سلوس سلوس سمجھ آگئی اب بارہ کا سلوس کیا ہے سار اب ان کو جمع کریں سیام کو کتنے بنیں گے پندرہ تو تعولو الہ پندرہ سمجھ آگئی اس طرح یہ مسئلہ آل ہو جائے گا اور یہ مسئلہ آئلہ ہے یہ کیا ہے آئلہ ہے اور تیسرا اس کا اول آتا ہے سترہ کتنا آتا ہے جی سترہ اس کی مثال کیا جی انہیں سترہ والے کی مشال کیا بنے گے جی زوجہ ما اور اس میں آپ ماں کو شامل کر لیں ما ٹھیک ہے میت کی کیا آگش آتا ہے ما باقی شارہ یہی ہیں باقی شارہ افراد ہے یہی ہیں فریق یہی ہیں ماں کو کتنا ملتا ہے جی سودس سودس تو بارہ کا سودس کیا بنے گا دو سودس کیا بنے گا آپ یہ جمع کریں ان کو ذرا سترہ بنیں گے تو یہ ہے یعنی بارہ کا آل تیرہ بھی آتا ہے پندرہ بھی آتا ہے سترہ بھی آتا ہے مشال آپ کے سامنے لکھے ہوئی ہے اس کو لکھ لیں آگے چلیئے جی چوبیس کا آل کیا آتا ہے ستائیس ہے چوبیس کا آل ہے ستائیس آتا ہے پنجی نہیں آندا اور قطی حضرت عبداللہ بنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آتا ہے ان کے علاوہ کسی اور کیا نہیں آتا ستائیس ہے زوجہ دو بہنیں دو بہنیں ماں باپ وہ شمجھ آگئی زوجہ دو بہنیں ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے ماں باپ نہیں آئے گا باپ اولاد نہیں ہے نا تو دو بیٹیاں لکھیں یہاں آپ یہ دیکھیں زوجہ دو بیٹیاں ماں اور باپ زوجہ کا عیشہ کتنا بنے گا جی دو بیٹیوں کا سلسان سلسان اولاد اولاد ہے ایک بڑا چھے باپ کا بیٹیاں ہیں ایک بڑا چھے پلاس اسبا اب دیکھیں فریق اول کا سمن فریق اول کا سمن یہ فریق ثانی کے ساتھ جمع ہے فریق ثانی کے ساتھ ہے جمع ہے تو اس صورت میں مسئلہ کہاں سے بنے گا جی چوبیس ہے چوبیس کا سمن کیا آتا ہے تین سلسان کیا آتا ہے سولہ سدس کیا آتا ہے چار اور چار ہی ان کا یہ گنتی کریں کتنے ہوگئے ستائیس چوبیس ہے تین کتنے ہوگئے اصل مسئلہ بنا چوبیس ہے لیکن شہام بڑھ گئے ہیں تو توولو الہ ستائیس ٹھیک ہو گیا یہی اس کا اول آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور اول ہے نہیں آتا یعنی چوبیس کا اول ہے صرف ستائی آتا ہے اور وطرہ نہیں آتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اول نہیں آتا یعنی فریق اول کا سمن ہے فریق ثانی کا سلسان ہے اور دو سدوس ہیں تو آپ اس صورت میں مسئلہ مخرج بنا چوبیس سے اور جب اسی عام تقسیم کیے تو اسی عام کیا تھے ستائیس ہو گئے عام نے چوبیس میں کیا کیا اول کر لیا اور یہ یاد رکھیں چوبیس کا اول ہے ستائیس ہی آتا ہے اس سے زائدہ نہیں آتا لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا فرماتے ہیں جی اکتیس بھی یہ ان کے نزدیک ہیں ٹھیک ہے احناف کے ہاں چوبیس کا اول ہے ستائیس آتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اس کا اول اکتیس بھی آتا ہے جیسے زوجہ ماں بہنیں دو خیفی بہنیں اور ابن کافر سمجھا رہے ہیں زوجہ ماں دو بہنیں دو خیفی بہنیں اور آگے کیا ہے ابن کافر ابن کافر ہے سمجھ آگئی تو ان کے ہاں آپ نے پڑھا ہے نا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جو محروم ہوتا ہے نا ان کے ہاں حاجب نقصان بن جاتا ہے عبداللہ بن مسعود کے ہاں جو محروم ہوتا ہے وہ حاجب نقصان بنتا ہے حاجب حرمان نہیں بنتا تو ہمارے ہاں احناف کے ہاں جو محروم ہوتا ہے نہ وہ حاجب نقصان ہوتا ہے نہ ہی وہ حاجب حرمان ہوتا ہے تو ان کے ہاں جب یہ بیٹا محروم ہے بیٹا کیا ہے تو اس نے حاجب نقصان بننا ہے حاجب نقصان کیسے بنے گا زوجہ کو ملنا تھا ایک بٹا چار اب اس کی وجہ سے اس کو سمون ملا اس کی وجہ سے وہ سمجھ آ رہی ہے اس کی وجہ سے ابن کافر کی وجہ سے اس نے حاجب تاری کر دیا ہے نقصان والا اگر وہ نہ ہوتا تو اس کو ربو ملتا لیکن اس کی وجہ سے اس کو کیا ملا سمون ملا ماں کو کتنا ملتا ہے سودوس دو بہنوں کو کتنا ملے گا سودوس آن اور دو خیفی بہنوں کو سودوس سودوس چوبیس کا سمون کیا ہے تین سودوس کیا ہے چار سودوس آن کیا ہے اور سودوس کیا ہے آٹھ اب انہیں حصوں کو جمع کریں یہ دیکھیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چوبیس کا آل اکتیس بھی آتا ہے چوبیس کا آل اکتیس آ گیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ ابن کافر نے ضوجہ کو حجب نقصان کر دیا ضوجہ کا اور اس کو سمون ملا سمون ہے یہ جمع ہو گیا فریق ثانی کے سودوس اور سلسان اور سلس کے ساتھ یعنی فریق ثانی کے تینوں وہ جو فریق ہیں تینوں وہ جو افراد ہیں ان کے ساتھ فریق اول کا سمون جمع ہو گیا تو اس صورت میں مسئلہ مقرد چوبیس سے بنا لیکن چوبیس سے دینے کے بعد جب ہم نے حصوں کو جمع کیا تو وہ کتنے بنے اکتیس وہ کہتے ہیں کہ اس کا چوبیس کا اول اکتیس بھی آتا ہے وہ سمجھ آ گئی ہے یہ یاد رکھیں احناف کے ہاں یہ جو سمون ہے نا سمون یہ فریق ثانی کے تینوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے فریق ثانی کے کل کے ساتھ یہ سمون جمع نہیں ہوتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فریق ثانی کے کل کے ساتھ جس طرح کی یہاں جمع ہو چکا ہے ہو گیا ہے لہذا اس صورت میں وہ کہتے ہیں اس کا اول اکتی آئے گا اگر اسی مثال کو فقہ احناف کے ہاں حل کیا جائے نا تو بیوی کو سمون نہیں ملے گا روبو ملے گا اصل مقرد جو مسئلہ ہے نا وہ بارہ سے بن جائے گا وہ سمجھ آ گئی احناف کے ہاں یہ چوبیس نہیں ملے گا مسئلہ مقرد اس کو چونکہ روبو ملے گا تو فریق اول کا روبو فریق ثانی کے کل کے ساتھ جمع ہے بات نہیں سدس بھی ہے سلسان بھی ہے سلس بھی ہے تو کل کے ساتھ جمع ہو یا بعد کے ساتھ جمع ہو وہ صورت میں بارہ بنتا ہے تو یہاں بارہ بنے گا اور اس میں سے تین روجہ کو دے دیے جائیں گے روبو اس کا یہی بنتا ہے اور ماں کو دو دیے جائیں گے آٹھ ان کو دے دیے جائیں گے اور تین ان کو دے دیے جائیں گے چار ان کو دے دیے جائیں گے پھر یہ مسئلہ آئلہ بن جائے گا یعنی تیرہ سہام بن جائیں گے برحال احناف کے ہاں اس مسئلہ کا جو مخرج مخرج مسئلہ ہے نا وہ کیا بنے گا بارہ کیونکہ احناف کے ہاں وہ جو ابن کافر ہے وہ نہ حاجب نقصان ہوتا اور نہ ہی حاجب حرمان ہوتا ہے سمجھ آگئی یہ ہم نے دو مسئلوں کی وضاحت پڑھ لی ہے یعنی ٹوٹل مسائلیں میراز چار طرح کے ہوتے ہیں یا تو وہ مسئلہ سالم ہوگا یا پھر مسئلہ آئلہ ہوگا یا پھر مسئلہ ردیہ ہوگا یا مناسقہ ہوگا تعریفات بھی ہم نے پڑھ لی پھر مسئلہ سالم کی ہم نے تعریف اور اس کی مثالیں بھی پڑھی ہیں اور پھر ہم نے مسئلہ آئلہ کی تعریف پڑھی ہے اور اس کی جتنی مثالیں بنتی تھیں یعنی چھے کا آل دس تک آتا ہے تو دس تک مثالیں پڑھی بارہ کا آل تیرہ پندرہ اور سترہ آتا ہے تو ان تینوں کی مثالیں پڑھی اور چوبیس کا آل ایک آل کے مطابق احناف کے ہاں صرف ستائی آتا ہے اس کی بھی مثال ہم نے پڑھ لی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ کتیس بھی آتا ہے اور اس کی مثال آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے سمجھ آگئی جی اگلا مسئلہ یہ ہے بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ زہد فوتو ہے پیچھے اس نے براسہ میں چھوڑا ہے باپ ماں اور پانچ بیٹیاں باپ ماں اور پانچ بیٹیاں تو باپ یہاں پر اصابہ فرائز میں سے ہے چونکہ بیٹیاں موجود ہیں پلس اصابہ بھی ہے ٹھیک ہے اور ماں سودوس چونکہ اولاد ہے اور بیٹیوں کو کتنا ملے گا دو یا دو سے زائدوں تو کتنا ملتا ہے سلوسان اب یہ مسئلہ مقرد کہاں سے بنے گا سودوس سودوس اور سلوسان یعنی فریقے ثانی کے بعد جمع ہے تو کہاں سے بنے گا چھوٹا عدد چھے ہے چھے سے بنا مسئلہ اب باپ کو کتنا ملے گا ایک ماں کو کتنا ملے گا ایک سلوسان اس کا کیا ہے چھان تو چار ان کو مل جائے گا اب یہ مسئلہ کونس ہے سالم ہے آئلہ ہے آدلہ ہے دوسرا ردی ہے سالم ہے مسئلہ کیا ہے وہ تو ہو گیا اب اس میں کیا مسئلہ ہے جی یہ دیکھیں باپ کو ایک ہیسہ ملے ٹھیک ہے ماں کے ایک ہیسہ ملے ٹھیک ہے پانچ بیٹیوں کو چار ہیسے ملے ہیں جبکہ اصول مراس یہ ہے کہ آپ نے بغیر قصر کے دینے ہیں اسے اب یہ نہیں کرنا کہ چار ہیں تو چار کو پانچ پر ہم تقسیم کر لیتے ہیں آپ نے ٹوٹے بغیر اسے دینے ہیں ٹھیک ہے پورے پورے اسے یہاں اگر پانچ ہوتا نا تو پھر تو ٹھیک تھا داس ہوتا تو ٹھیک تھا پندرہ ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن یہاں پر کیا آگیا اور چار یہ تقسیم کیے بغیر پورا پورا یعنی پورا پورا اس کو نہیں مل سکتا تو یہاں پر کیا کیا جائے گا اصول یہ ہے مراس کا کہ آپ نے حصوں کو تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہوتی ہوں تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے تصحیح کا سارا لیا جاتا ہے ان کو بغیر قصر کے ان فریقوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے تصحیح کا سارا لیا جاتا ہے تصحیح کے کتنے قوائد ہیں سات ہیں تصحیح کے ٹوٹل کتنے قوائد ہیں سات ہیں اور تصحیح کے قوائد سے پہلے یاد رکھ لیں کہ جب ہم نے ان کو حصے دینے ہیں اور ان میں آپس میں نسبت دیکھنی پڑے گی پھر کہ جہاں پر قصر واقع ہو رہا ہے اب یہاں حصے ٹوٹ رہے ہیں نا پانچ پر چار پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا حصے ٹوٹ رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت کون سی ہے تو قبل اس کے کہ ہم تصحیح کے قوائد پڑیں ہمیں نسبت کے نسبت کو پہچاننا ضروری ہے کہ دو عددوں کے درمیان کون کون سی نسبت ہو سکتی ہے سمجھ آگئی چونکہ ہم نے اب کیا کرنا یہ آپ کے سامنے ہے نا یہیں سے ٹوٹ رہے ہیں جب ٹوٹیں گے تو آپ نے ان کو حل کرنا ہے تصحیح کی ضرورت پڑے گی اور تصحیح کو سیکھنے کے لیے حل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو دو عددوں کے درمیان نسبتوں کا پتہ ہو تو نسبت کیا ہوتی ہے دو عددوں کے درمیان یعنی دو عددوں کے درمیان قول ہے چار نسبتیں ہوتی ہیں دو عددوں کے درمیان ہے قول ہے چار طرح کی نسبت ہوتی ہے تماثل تداخل توافق اور تباین نمبر ایک تماثل نمبر دو تداخل نمبر تین توافق اور نمبر چار تباین سمجھا گئی یہ چار دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے نا وہ ان چار میں سے کوئی نہ کوئی ہوگی دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی یا تو تماثل کی ہوگی یا تداخل کی ہوگی یا توافق کی ہوگی یا پھر تباین کی ہوگی تماثل کیا ہے کہ دو عدد مساویوں جیسے تین ہیں تین ہیں تین برابر تین ان میں نسبت کونسی ہے ایک عدد دوسرے عدد کے بلکل مماثل ہے ٹھیک ہے آپس میں نہ تو یہ تقسیم ہوتی ہیں اور نہ کوئی تیسرا ان کو تقسیم کرتا ہے بلکل مساوی ہیں تو اب ان میں نسبت کونسی ہوگی تماثل کی اب تباین کی دیکھ لیں کہ دو عدد آپس میں تقسیم بھی نہ ہوتے ہوں اور مساوی بھی نہ ہوں اور کوئی تیسرا بھی ان کو تقسیم نہ کرتا ہو وہ سمجھائی جیسے تین ہیں اور سات ہیں آپس میں پورے پورے تقسیم ہوتے ہیں تین چھے پہ یا سات تین پہ تقسیم ہو جاتا ہے پورا پورا نہیں ہوتا کوئی تیسرا عدد ان کو تقسیم کرتا ہے اور مساوی ہیں نہیں تو یہ کیا بنے گی تباین یعنی دو عدد آپس میں نہ مساوی عیقوں نہ ایک چھوٹا بڑے پر کورا پورا تقسیم بڑا چھوٹے پر کورا پورا تقسیم ہوتا ہو اور نہ ہی کوئی تیسر عدد ان کو تقسیم کرتا ہو تو یہ تباہون ہوتا ہے تماثل میں کیا دو عدد بالکل برابر ہے مساوی عیقوں کوئی تیسر رد بھی ان کو کاٹتا نہیں ہے تو وہ تماثل ہوتا ہے اور اگر ان کا عقص میں یعنی نہ تقسیم ہوتے ہیں نہ مساوی ہیں اور نہ کوئی تیسر عدد ان کو کرتا ہے ہاں اس کو تباجن کا جاتا ہے اب تداخل دیکھیں تداخل چھوٹا عدد بار بار پڑھیں تو بڑے کو فنا کر دے چھوٹا عدد یعنی ایسے دو عدد جن میں سے ایک چھوٹا ایک بڑا ہو جیسے تین ہے اور ادھر ہے بارہ تو تین کو چار دفعہ پڑھیں گے تو بارہ بن جائے گا تو ایسا چھوٹا عدد ہے جس کو بار بار پڑھیں تو وہ بڑے کو فنا کر دے اس کو کیا کہا جاتا ہے تداخل کیا کہا جاتا ہے تداخل وہ سمجھا گئی اور توافق کیا ہے مشال کے طور پر چار ہے اور آٹھ ہے چھے اور آٹھ ہے چھے اور آٹھ ہے اب چھے کو اگر بار بار پڑھا جائے ایک یا دو یا تین مرتبہ تو آئے کہ آٹھ کو فنا کر دیتا ہے آٹھ چھے پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے نہیں لیکن کوئی تیسرا عدد ان کو کیا کرتا ہے دو دو تین دونی چھے اور چار دونی آٹھ تو یہ دو ان کو کیا کر رہا ہے تقسیم کر رہا ہے ایس کو کیا کہتے ہیں توافق سمجھا گئی یعنی یہ چھوٹا عدد تو بڑے کو فنا نہیں کرتا چھوٹا تو بڑے کو فنا نہیں کرتا لیکن کیا ہے کوئی تیسرا عدد کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو فنا یعنی تقسیم کر رہا ہے اور وہ دو ہے یعنی دو تین چھے اور دو چار آٹھ تو یہاں پر اس کا وفق تین ہوگا اس کا وفق چار ہوگا سمجھا گئی سمجھا گئی نا نسبت آنڈی تماثل کیا ہے کہ دو عدد مساوی ہو کوئی تیسرا ان کو تقسیم بھی نہیں کرتا اور خود بھی ایک دوسرے پر تقسیم نہیں ہوتے اور تداخل کیا ہے کہ چھوٹا عدد ہے اس کو آپ بار بار پڑیں تو وہ بڑا کو فنا کر دے یا بڑا چھوٹے پر پورا پورا تقسیم ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے کو تین چار مرتبہ لکھیں یعنی آپ نے تین لکھا پھر تین لکھا پھر تین لکھا جمع کیا تو یہ بارہ بن گئے یہ کیا ہوتی ہے تداخل توافق کیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کرتا بار بار پڑھنے سے لیکن کو تیسر عدد ان کو تقسیم کر دیتا ہے اور تباہی انہیں وہ دو ایسے عداد ہیں جن کے آپس میں نہ تو مساوات ہیں ان میں اور نہ ہی ان میں تقسیم ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو تقسیم کرتا ہے تو ان کو تباہی ان کا آ جاتا ہے یہ سمجھ آگئی اب ہم تصویر کے قواہ شروع کرتے ہیں نمبر ایک تصحیح کہاں کرنی پڑے گی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تصحیح کی ضرورت وہاں پڑے گی جہاں پر ہے سہام عدد رؤوس پر بغیر قصر کے تقسیم نہیں ہوتے وہاں پر تصحیح کی ضرورت پڑے گی تصحیح کا قائدہ نمبر ایک اور دیکھو یاد جلدی جلدی پڑھئے ماں ہے باپ ہے دو بیٹنگیں ہیں حصے کیا بنیں گے جلدی بتائیں باپ کا سدوس پلے ساسب ہے اور ان کا سلوسان ہے سدوس ان کو ملا سدوس ان کو ملا سلوسان ہے ان کو مل گیا تو اب یہ کتنی سے ہو گئے ٹوٹل مسئلہ کون سا بنا سالم مسئلہ کون سا بنا سالم اب عدد رؤوس ہو رہا ہے سہام میں دیکھنا آپ نے عدد رؤوس ہو رہا ہے یہ دو پر چار پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے نا تو یہاں پر تصحیح کی ضرورت ہے یہ ہے تصحیح کا پہلا قائدہ تصحیح کا پہلا قائدہ پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں تصحیح کا پہلا قائدہ خیر یہ ہے کہ جہاں پر عدد رؤوس پر سہام بلا قصر تقسیم ہو رہے ہیں وہاں پر تصحیح کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر ہم یہ ان کے درمیان نسبت بغیرہ نہیں دیکھیں گے یہ چار ہے یہ دو ہے تو ہر بیٹی کا عیسہ دو دو آ جائے گا قصر نہیں ہوگا اور یہ یاد رکھ لیں کہ جو قصر واقع ہوتا ہے نا عدد رؤوس پر ہے یہ دو عال سے خالی نہیں ہے کہ وہ جو آپ کے پاس پوری لسٹ ہے ان میں سے کسی ایک فریق پر قصر واقع ہوگا یا ایک سے زائد پر واقع ہوگا ایک پر واقع ہوگا یا ایک سے زائد پر واقع ہوگا سمجھا رہی ہے نا کہ ایک پر واقع ہوگا یا ایک سے زائد پر واقع ہوگا اگر ایک پر قصر واقع ہو رہا ہے تو اس کے لئے تین علیدہ قوائد ہیں اور اگر ایک سے زائد فریقوں پر قصر واقع ہو رہا ہے تو ان کے لئے چار علیدہ قوائد ہیں وہ سمجھ آگئی؟ وہ سمجھا رہی نا کہ تصریح کے ٹوٹل قوائد کتنے ہیں سات ان میں سے تین کا تعلق ہے اس صورت میں کہ جب قصر ایک فریق پر واقع ہو رہا ہے جب قصر ہے ایک فریق پر واقع ہو رہا ہے اور چار کا تعلق ہے ان مسائل کے ساتھ ہے جہاں پر قصر ایک سے زائد ایک سے سمجھ آرہی ہے نا ایک سے زائد فریقوں پر واقع ہو رہا ہے اب مثال کے طور پر قصر ہے ایک پر واقع ہوگا قصر ہے ایک پر واقع ہوگا اس کی مثال ہم نے جو پہلی مثال لکھی ہے نا وہ بغیر قصر کے تھی حصے پورے پورے تقسیم ہو رہے تھے یہ تصریح کا پہلا قائدہ ہے خیر اب دوسرا قائدہ ہے دیکھیں درہا اب ایکھنڈے ہو ہاں سمجھ آگئی یہ دیکھیں ماں ہے باپ ہے دس بیٹی ہیں ظاہر سی بات ہے اس کو سدوس ملنا ہے مسئلہ کیاں سے بنے گا چھے سے سدوس ان کو ملا باپ کو کتنا ملا ہے سدوس پلاس اسبہ ہے تو سدوس ان کو ملا ان کو سلوسان مل گیا باقی بچے کچھ نہیں تو اسبہ کے طور پر باپ کو کچھ نہیں ملے گا اب یہ ٹوٹلی سے کتنے ہو گئے چھے مسئلہ کون سے بنا سالم اب یہ دیکھنا ہم نے کہ یہ یہاں پر قصر واقع ہو گئی ہے نا ٹھیک ہے نا یہ چار دس پر پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا چار ہے تو جابا اور قصر بھی ایک فریق پر واقع ہے ان میں قصر واقع نہیں ہے صرف بیٹیوں پر قصر واقع ہے عدد روس کتنا ہے دس اور یہ کتنا ہے چار شام چار ہے یہ پورے تقسیم نہیں ہوتے تو اب کیا کرنا پڑے گا جی ان کے درمیان نسبت تصحیح کرنی پڑے گی تصحیح کا دوسرا قانون یہ ہے کہ جب قصر واقع ہو رہی ہو ایک ہی عدد پر ہے تو ان کے درمیان نسبت کو دیکھا جاتا ہے بتائیں ان کے درمیان نسبت کونسی ہے ابھی ہم نے نسبتیں پڑی ہے تباہیون نہیں ہیں تداخل بھی نہیں ہیں اور پہلے تماسل بھی نہیں ہے کونسی ہے پھر تواسل کیوں کیونکہ دو دونوں کو کیا کر رہا ہے تقسیم کر رہا ہے تو اس کا وفق کیا آئے گا پانچ تو اب ہمارے پاس جو عدد روس ہو گیا وہ ہو گیا پانچ اور قائدہ یہ ہے کہ جب ایک ہی حصے پر قصر واقع ہو رہی ہے ایک ہی فریق پر اور اس فریق کے درمیان اور سہام کے درمیان نسبت توافق کی تو عدد روس کا وفق لیتے ہیں عدد روس کا وفق لیتے ہیں اور اس وفق کو اصلے مسئلہ اصلے مسئلہ کیا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو ضرب دیتے ہیں سمجھ آئی یہ کیوں کر رہے ہیں تاکہ ان کو حصے بغیر قصر کے دے دیے جائیں ان کو حصے کیسے دینے ہیں بغیر قصر کے اب ہم نے اس کو ضرب دیا تو کیا بنا تیس اب مدروب جو ہے جس کو ہم نے اس کے ساتھ ضرب دیا ان کو ان کے حصوں کے ساتھ ضرب دینی ہے ہم نے اس کے ساتھ ضرب دی کتنا ہو گیا بیس پھر ہم نے پانچ کو اس کے ساتھ ضرب دی کتنا ہو گیا پانچ پھر اس کے ساتھ ضرب دی کتنا ہو گیا تو ٹوٹل ہی سیکھ کر دیا ہم نے تیس اب تیس میں سے بیس لے گئی ہیں بیٹی بیٹی ہیں ٹوٹل کتنی ہیں تو اب ہر بیٹی کو دو دو مل جائے گا سمجھ آگئی نا سمجھ آگئی قانون کی کہ دوسرا قانون تصحیح کا یہ ہے کہ قصر واقع ہوتی ہے ایک عدد پر اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا کہ دیکھا جائے گا عدد روس اور سہام میں نسبت کونسی ہے اگر نسبت ہو اگر نسبت ہو توافق کی تو پھر عدد روس کا وفق نکال لیں اور اس کو اصلے مسئلہ میں آپ نے کیا کرنا ضرب دینی ہے پھر اس مضروب کو ان کے سہام کے ساتھ ضرب دینی ہے تو جو جواب آئے گا وہ ان کے حصے ہو جائیں گے بغیر تصر کے شمجھ آگئی یہ صورت ہے ہم نے اس کو ضرب دیا کس کے ساتھ ہے اصل مخرج مسئلہ مخرج کے ساتھ اگر مسئلہ اولیو یہ تو تھا مسئلہ سالم اگر مسئلہ کیا ہو اولیو اور اس کو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا دیکھیں ذرا یہ تو تھا مسئلہ سالم اگر مسئلہ کیا ہو اولی آہا دیکھو ترہا زوج ہے ماں باپ ہے سہ بیٹنی ہیں زوج کو کیا ملے گا جی اولاد وہ تو زوج کو ربو ملتا ہے ماں کو سودس باپ کو سودس مال اسبا ٹھیک ہے اور بیٹیوں کو سلوسان مسئلہ مخرج کیا بنے گا کٹو درہ کتنا بنے گا بارہ اب بارہ کا ربو کیا جی تین سودس کیا ہے سودس اور سلوسان آٹھ سلوسان آٹھ بنے گا نا سلوس چار ہے تو سلوسان آٹھ بنے گا ٹھیک ہے اب ان کو جمع کرے سیام کو کنے پندرہ مسئلہ کیا ہو گیا اولی تو توولو الہ اے تو پتہ نا پندرہ اول آجند ہے تو اب کیا ہو گیا یہ مسئلہ آئلہ ہو گیا اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ قصر کہاں پر واقع ہو رہا ہے ایک ہی صورت میں واقع ہو رہا ہے اس میں یہاں پر کوئی قصر نہیں ہے ایک زوج ہے زوج ہوتا ہی ایک ہے تو تین ہی سے لے گیا ماں ہے دو ہی سے لے گئی باپ ہے دو ہی سے لے گیا چھے بیٹیاں آٹھ حصے لے رہی ہیں یعنی آٹھ حصوں کو آپ نے چھے بیٹیوں پر تقسیم کرنا تو بغیر قصر کی ہو جائے گا نہیں تو قصر کہاں واقع ہے ایک ہی فریق پر قصر واقع ہے ایک ہی فریق پر اب دیکھا جائے گا ان میں نسبت کونسی ہے بتائیے توافق کی تو عدد روس کا ہم نے وفق لینا ہے وفق کتنا ہے تین اب اس وفق کو ہم نے بارہ سے درب نہیں دینی اور سا دیکھنا ہے قصر واقع ہو رہی ہے سیام میں توافق کی ہو تو عدد روس کے وفق کو آل سے دینی درب کس کے ساتھ دینی ہے آل سے تو تین کو پندرہ سے درب دی تو کیا آ گیا پنتالیس اب یہ پنتالی آ گیا یہ یعنی ٹوٹل ہشتر کتنے ہو گئے پنتالیس تین کو آپ نے پھر اس تین سے درب دینی ہے تین دربے نو تین دربے دو کتنا بن گیا چھے تین دربے دو برابر چھے اور تین دربے آٹھ برابر ہے کتنا چوبیس چوبیس اور چھے کتنا ہوا چوبیس اور چھے کتنا ہوا چھے اور تیس کتنا ہوا چھتیس چھتیس اور نو کتنا ہوا تو اب یہ ہے کہ بغیر بغیر قصر کے براسہ کو اسے مل گئے اور سمجھائیں چھے بیٹیاں نہیں اینہ دیشے کتنے ہو گئے چوبیس ہر بیٹی نو چار چار اسے مل جانگے اچھا چلو مکان لگ گیاں پھر باقی چھ چار پڑھاں گے اور سمجھا گی یہ تصحیح کہ آپ نے کتنے مسئلے پڑھ لیا جی دو ایک تو وہ صورت ہے کہ جہاں پر قصر واقع ہی نہیں ہوتا اور ایک وہ ہے کہ جہاں پر پہلے یہ یاد رکھ لیں پہلے تین مسائل کا تعلق ہے اور اس صورت کے ساتھ کہ جہاں پر ایک فریق پر قصر واقع ہوتا ہے ایک فریق پر پہلے تین مسائل کا ان میں سے آپ نے پہلا پڑھ لیا جہاں قصر واقع نہیں ہوتا اور دوسرا پڑھ لیا جہاں پر قصر واقع ہوتا ہے جہاں قصر واقع ہوگا وہاں پر عدد روس اور سیحام کے درمائے نسبت کو دیکھا جائے گا اگر نسبت ہے توافق کی تو پھر عدد روس کے وفق کو اصلے مسئلہ میں ضرب دیں گے اور اگر وہ مسئلہ آئلہ ہے تو پھر عدد روس کے وفق کو آل کے ساتھ ضرب دیں گے تیسرا یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان نسبت ہے یعنی ایک فریق پر قصر واقع ہو رہی ہے اور نسبت ان کے درمیان ہے تباہی ان کی نسبت کونسی ہے تباہی ان کی ٹھیک ہے مثال کے طور پر باپ ہے ماں ہے اور پانچ بیٹیاں اور سمجھ آگے جائیں باپ کا کتنا ایسا بنے گا اوہی صدوس مال آسابہ ماں کا کتنا ہے بیٹیوں کا کتنا ہے سلوسان مسئلہ مخرج کیا بنے گا صدہ صدہ چھے ہی بنے گا سلوس ان کو دیں گے سلوس ان کو دیا سلوسان ہے ان کو دے دیا اب دیکھیں ایک فریق پر حصے ٹوٹ رہے ہیں کس پر ہے یعنی یہ پانچ ہیں عدد روس اور سیام کتنے ہیں چار اب یہ چار پانچ پر پورا پورا تقسیم ہوتا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا تصریح کرنے پڑے گی تصریح میں سب سے پہلے ان دونوں کے دل میں نسبت کو دیکھا جائے گا نسبت کونسی ہے تباہی ان ہے تو جب نسبت تباہی ان کی ہو تو اس صورت میں عدد روس کے کل کو عدد روس کے یعنی اس پانچ کو ہم ضرب دیں گے چھے کے ساتھ تو کتنا نکلے گا تیس اب اس مدروب کو جس کو ہم نے اصلے مسئلہ میں ضرب دی ہے ان کو سب کے ساتھ ضرب دینی ہے تو پانچ اکم پانچ پانچ اکم پانچ اور پانچ چارہ بیس اب پانچ بیٹی ہیں بیس اسے ہو گئے ہر بیٹی کو چار اسے بغیر قصر کے مل گئے سمجھ آگئی ہے یعنی تصحید قواعدی ضرورت کتے پہن دی ہے جتے عدد روس اور سہام میں یعنی قصر واقع ہو رہی ہو یعنی سہام عدد روس پر ہے بغیر قصر کے پورے تقسیم نہیں ہوتے وہاں تصحیح کی ضرورت پڑے گی اور تصحیح میں جو سات اس کے قواعدہ ان میں سے پہلے تین کا تعلق ہے جہاں پر صرف ایک فریق پر حصے ٹوٹتے ہیں جہاں پر ہے ایک فریق پر حصے ٹوٹتے ہیں تو ان میں سے جب ایک فریق پر حصے ٹوٹ رہے ہوں تو دیکھا جاتا ہے ان دونوں عدد سہام اور عدد کے درمیان اور سہام کے درمیان نسبت کونسی ہے اگر نسبت وہ توافق کی تو عدد روس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دی جاتی ہے پھر اس مدروب کو تمام سہام کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو آپ کے اسے نکل آئیں گے اسلام نے نہیں دا اور اگر نسبت وہ تبایون کی نسبت وہ تبایون کی تو پھر اس کے قول کو عدد روس کے قول کو اصل مسئلہ میں کیا کہا جاتا ہے ضرب دی جاتی ہے تو پھر مدروب کو تمام سہام سے ضرب دے دیں گے تو آپ کے اسے نکل آئیں گے ان دونوں مثالوں میں اگر مسئلہ ہو آئلہ یہ تو تھا مسئلہ سالم اگر مسئلہ ہو آئلہ تو پھر پہلی صورت میں جب نسبت ہے توافق کی اس صورت میں عدد روس کے وفق کو ہم نے اول کے ساتھ ضرب دینی ہے اور دوسری صورت میں ہم نے عدد روس کے کل کو اول کے ساتھ ضرب دینی ہے اگر مسئلہ آئلہ ہو تو یہ تحصیح کے تین قانون ہو گئے ہیں انشاءاللہ الرزیز بکیہ چار قانون اور مسئلہ رات انشاءاللہ عزیز ہم کال پڑھیں گے